میں ایک سولجر ہوں آج سے ایک سال پہلے میں سوات میں ڈیوٹی کر رہا تھا سوشل میڈیا تو مجھے بلکل پسند ہی نہیں تھا پر ایک دن میں نے فیس بک پر اکاؤنٹ بنا لیا وہاں میرا ایک لڑکی سے رابطہ ہوا پہلی بار کسی انجان لڑکی سے بات ہوئی اس نے مجھے پہلی بار کیپٹن صاحب کہہ کر مخاطب کیا اور یہ الفاظ سیدھے میرے دل پہ لگے تھوڑی دیر بات ہونے کے بعد لڑکی نے کہا کہ میں مزید بات نہیں کر سکتی پر میرے بھرپور اسرار کرنے کے بعد باتوں کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا اس کی باتیں اور اس کی معصومیت مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں اس لڑکی سے پیار کر بیٹھا یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا پھر بھی نکاح کا فیصلہ کر لیا پھر ایک دن موقع دیکھتے ہی میں نے اسے نکاح کرنے کا کہا اور اسے لگا شاید میں اسے مزاق کر رہا ہوں پر میں نے اسے اپنی بات کا یقین دلایا ہم دونوں ہی راجپود فیملی سے تھے اور اس کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا کچھ دن یوں ہی باتوں کا سلسلہ جاری رہا اور ہم بہت خوش رہنے لگے ایک دن ڈیوٹی پر جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں بری طرح سے زخمی ہو گیا میری عادت تھی کہ ہم دونوں کی باتوں کو ایک ڈائری پر لکھتا تھا ایکسیڈنٹ کے بعد ہوش آنے پر پتا چلا کہ اس ایکسیڈنٹ میں میرا موبائل اور ڈائری دونوں کھو گئے میرے بہت زیادہ ڈھونڈنے پر دونوں نہیں ملے تب ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو پھر اس لڑکی کو میں نے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنا شروع کیا پورا سوشل میڈیا اور آزاد کشمیر کا کونہ کونہ چھان مارا پر وہ مجھے نہیں ملی ایک سال سے زیادہ عرصہ بید گیا ہے اور میں آج بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں آج بھی اس کے کچھ پل کی محبت کے لیے تڑپ رہا ہوں دل ہمیشہ یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ بھی سوچتی ہوگی کہ میں ایک ٹائم پاس لڑکا تھا کچھ وقت ساتھ گزار کے بیچ راستے چھوڑ کر چلا گیا لیکن اسے کیا علم ہر دن ہر رات میں اس کی محبت کے لیے تڑپ رہا ہوں آج بورڈر پر دشمنوں کے لڑنے کے ساتھ ساتھ میں اس کی اور اپنی یادوں سے بھی لڑ رہا ہوں مجھے کیا پتا تھا کہ میری کہانی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی میں آج بھی اسے ڈھونتا پھرتا ہوں شاید کبھی خدا میری سن لے اور وہ مجھے مل جائے میری دعا ہے کہ ہر کہانی مکمل ہو کوئی بھی کہانی ادھونی نہ رہے سن لے کبھی کبھی مل جائے یکی بھی کہانی نوے کبھی مل acad